المنار المنار اے امینِ علم و فم اے حکمتوں کے انجم تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى عبادہ اللہین اصطفاء اما بعد ہم پچھلے دروس میں اصول الفقہ کے بنیادی مسائل پر بات کر رہے تھے کوئی بیان کر سکتا ہے کتنے مسائل پر ہم نے بات کی ہاتھ اٹھائیے آپ میں سے کوئی بیان کرے جس کو پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے کسی کو پتا نہیں ہے کھڑے ہو مختصر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں الحاکم میں ہم نے کہا الحاکم کون ہے اللہ اس کے متعلق مباحث اس کے بعد الحکم الحکم الشرعی حکم شرعی بنیادی طور پر پانچ ہے کون کون سے الواجب الواجب المندوب الحرام المکرو المباح انشاءاللہ جب کتاب ہم پڑھیں گے اس پر تفصیل سے ہم روشنی ڈالیں گے تیسرا مسئلہ المحکوم بھی المحکوم بھی المحکوم بھی سے مراد ادلہ وہ سورسز وہ ادلہ جن سے احکام لیے جاتے ہیں ان سورسز کے دو دو قسمیں ہیں ایک تو متفق علیہ اور مختلف کیا کچھ سورسز کچھ ادلہ متفق علیہ اس پر تمام علماء کا اتفاق اور کچھ سورسز مختلف کیا اس میں اختلاف ہے کچھ علماء ان کو ادلہ تسلیم کرتے ہیں اور کچھ ادلہ تسلیم نہیں کرتے ہیں متفق علیہ سورسز کتنے ہیں آپ بیٹھ جائیں ہاتھ اٹھائیں جس کو پتا ہے جس کو پتا ہے ہاتھ اٹھائیں ذرا بتائی پہلی دلیل القرآن یا القتاب السنہ تیسری دلیل ال اجمع چھوٹی دلیل القیاس قیاس نہیں قیاس قاف کسرا قاف زیر القتاب سب دورہ ہے القتاب السنہ اور الاجمع اس پہ انشاءاللہ مزید تفصیل ہم جب کتاب پڑھیں گے ادلہ کا باب آگے اس میں ڈالیں گے اچھا اس میں ہم نے کہا تھا جو المحکم بھی ہے المحکم بھی الادلہ الادلہ شرعیہ دلیل دلیل پہ تین اعتبار سے بات ہوتی ہے اس میں تین مسائل کو پڑھا جاتا ہے دلیل کے باب میں کوئی ویان کر سکتا ہے پیچھے سے کسی کو پتا نہیں ہے آپ بتائیے نمبر ایک دلیل کی حجیت یعنی دلیل کتنی ویالیڈ ہے ویالیڈ دلیل کس کو کہیں گے انویلڈ دلیل قوائد الاستمباد اب دلیل پتا چل گئی دلیل کیا ہے کون سی معتبر دلیل ہے جس سے احکام اخذ ہوتے ہیں اس کے بعد اب ہمیں سکھنا ہے وہ کون سے قوائد ہیں رولز ہیں جو استعمال کر کے دلیل سے مسئلہ نکالا جائے گا تو پہلا مسئلہ دلیل کے باب میں سورسز کا ہے دین کے سورسز یا احکام کے سورسز کیا کیا ہیں وہ پتا چل جائے اس کے بعد اب وہ قوائد کیا ہیں رولز کیا ہے میتھڈالوجی کیا ہے منحج کیا ہے جس کو استعمال کر کے ہم دلیل میں سے مسائل کا استمباد کریں گے تیسرا مسئلہ المستمبت دلیل استمباد کرنے والا استدلال کرنے والا مجتہد اسلام میں صرف دلیل اور دلیل سے مسائل نکالنے کا منحج اہم نہیں ہے نکالنے والا بھی اہم ہے ٹھیک ہے اس میں کون کون سی شرطیں پوری ہونی چاہیے کافر نہیں ہونا چاہیے کافر مجتہد نہیں ہو سکتا کیوں یعنی کافر مفتی نہیں ہو سکتا کافر مجتہد نہیں ہو سکتا کافر مسائل کو نہیں نکال سکتا کیوں اگر کوئی کہے آج کل تو انگریز بہت لکھ رہے ہیں اسلام پہ آج کل تو اورنٹ لسٹس کی زیادہ کتابیں ہیں مسلمانوں سے ان کی خدمات ہیں وہ بھی محنت کریں گے عربی زبان سیکھیں گے شرطیں پوری کریں گے ٹھیک ہے توائد کو سیکھیں گے پھر وہ بھی اس نے بات کر سکتے ہیں یہ کون سی شرط ہے کفر اور ایمان کا کیا تعلق منحج سے کیا جواب ہے اس کا اگر آپ ایسی خاموش ہو گئے ہم پہ تو امریکی دانشور اور انگلینڈ کے دانشور گالب ہو جائیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی انسان لکھتا ہے بولتا ہے اس میں اس کے دل کا حصہ ضرور ہوتا ہے جن چیزوں پہ وہ ایمان رکھتا ہے جن چیزوں کو وہ صحیح اور غلط جانتا ہے مقدس جانتا ہے اس پہ ضرور اثر ہوتا ہے اس کو آپ شاعری میں دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی شاعر نہیں ہوتا کیوں شاعری کے اپنے کوائد ہیں کافیا وغیرہ وغیرہ ریدم کیسے رکھتے ہیں شاعری میں ہر کوئی شاعر کیوں نہیں ہوتا زبان بھی ہر کوئی جان سکتا ہے قوائد بھی ہر کوئی جان سکتا ہے شاعری کے کتابیں ہیں اس پر لیکن شاعر ہر کوئی کیوں نہیں ہے شاعری کے لئے کہتے ہیں دل کا نرم ہونا شرط ہے شاعری وہ کر سکتا ہے جس کا دل ذرا نرم ہو اسی لئے جب کوئی جیل چلا جاتا ہے تو شاعری کرنے لگتا ہے تنہائی اس کو ملتی ہے لوگوں سے زیادہ ملنا سماج کے ساتھ زیادہ انٹریکشن اس سے دماغ اور دل جو ہے اس سے وہ مشغول ہو جاتے ہیں لیکن تنہائی میں دماغ اور دل مشغول نہیں ہوتے پھر دماغ اور دل خالی ہو جاتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے اس کے بعد شاعری کرنے لگ جاتے ہیں تو شاعری کے لئے ورنہ شاعری کے بھی قوائد ہے وہ بھی زبان ہے وہ بھی لکھنا ہے لیکن دل کے ساتھ جوڑا اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک کافر حدیث پہ ہی کتاب نے کیوں نہ لکھے لیکن کہیں نہ کہیں گور کرنے کے بعد جو دل سے تعلق ہے اس کی رائٹنگ کا اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ آپ پہ واضح ہو جائے گا انسان صرف آزا سے حرکت نہیں کرتا ان آزا کی حرکتوں کی پیچھے دل کی حرکت ہوتی ہے یہ آپ کو عقیدہ کے استاد تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان قول اور عمل کا نام ہے ظاہر اور باطن میں ارتباط ہے ظاہر اور باطن جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ یعنی جو ظاہری عامل ہم کرتے ہیں اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے اسی لئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور حدیث میں احکام کی طرف اشارہ کیا فرمایا حلال اور حرام کے بارے میں اللہ کے رسول بیان کرنے ہیں حلال اور حرام کیا ہے حلال اور حرام ہاتھ پیر سے اس کو ادا کرنا ہے ہاتھ پیر سے حلال کو ادا کرنا یا کھانا حرام سے پیچھے رہنا ہے خبردار حلال اور حرام ٹھیک ہے خبردار یہ بھی جان لو کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لودھ رہے اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم اگر اس میں فساد آ گیا پورے جسم میں وہ کون سا ہے دل کا حلال اور حرام کے ساتھ کیا ارتباط ہے اللہ کے رسول نے بیان کیا اس حدیث میں دونوں جڑے ہوئے ہیں ظاہر اور باطن جڑا ہوا ہے اسی لئے کافر مجتہد نہیں ہو سکتا استفادہ ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں کوئی عرج نہیں اگر ہم متمکن ہیں اگر ہم علم میں بہت ہی راسک ہیں تو ہم کسی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں لیکن جو بھی کلم لکھتا ہے یا زبان سے کہتا ہے اس میں دل کا حصہ ضرور ہوتا ہے اسی لئے اسلام کی بہت ساری جو اسلام کے حقائق ہیں ان کو جاننے کے لئے ایمان ضروری شرط ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ان حقائق کو نہیں جان سکتا بات سمجھنے آن مثلاً سورج کو جاننے کے لئے آنکھوں کی بسارت ضروری ہے آپ ایک اندھے آدمی کو سورج کے کتنے بھی اوسع بیان کریں وہ جیسا نہیں ہو سکتا جو خود آنکھوں سے سورج کو دیکھا ہے اسی طرح جیسے آنکھوں کی بسارت کا ہونا سورج کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے شرط ہے اسلام کے بہت سارے حقائق ہیں جن کو جاننے کے لئے ایمان شرط ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اسی لئے یہ شرط رکھی گئی مستمبت جو استمباد کرنے والا ہے اس میں بھی بہت سارے شرطیں ہونی چاہیے وہ بہت ان شرطوں کو پورا کرنا چاہیے اس کے بعد اس کا استمباد ویلڈ ہے صرف وہ کہے میرا منحج تو درست ہے اب میری طرف نہ دیکھو نہیں ہم آپ کی طرف بھی دیکھیں گے آپ کے منحج کی طرف بھی دیکھیں گے یہ آپ کا جو منحج ہے آپ کا جو طریقہ ہے وہ آپ ہی سے ماخوز ہے بہرحالی الگ بحث ہے اس کے بعد جو ہے یہ تین مسائل ہو گئے الحاکم الحکم اور المحکوم بھی اس کے بعد ہے المحکوم فی جس کے بارے میں حکم دیا جائے حکم کس کے بارے میں دیا جا رہا ہے یعنی کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ فرض ہے یہ حرام ہے یہ مقروح ہے یہ مندوب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یہ مباہ ہے یہ کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے بتائیے فرض کیا ہوتا ہے فرض فرض کوئی فعل ہوتا ہے کوئی کام ہوتا ہے نماز کو پڑھنا فرض ہے یہ کام ہے زکاة کو ادا کرنا فرض ہے حج کرنا روزہ رکھنا یہ سب کام یہ افعال ہے کیا ہے فعل ہے یہ تو محکوم فی جس کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے یہ فرض ہے یہ اس کا حکم شرعی کیا ہے وہ ہے فعل المکلف فعل المکلف فعل المکلف مکلف کا فعل المحکوم فی جس کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے وہ کیا ہے فعل المکلف مکلف کون ہے مکلف کون ہے صرف انسان مکلف جن ہے اور انسان ملائکہ مکلف ہے کیوں مکلف نہیں ہے کیا نہیں ہے مکلف کا مطلب کیا ہے مکلف کا مطلب شرعی تکلیف شرعی ذمہ داری شرعی ذمہ داری تکلیف یہ اردو کا تکلیف نہیں ہے شرعی ذمہ داری یعنی ہمیں شرعی طور پہ ذمہ دار بنایا گیا ہے ہم کب مکلف بن جاتے ہیں جب ہم بالک ہو جاتے ہیں جب ایک بچہ پندرہ سال کا ہو جاتا ہے وہ مکلف قرار پاتا ہے اب جو وہ کرتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے اب اس کے ذمہ فرض آمال کو انجام دینا مندوب آمال کو انجام دینا حرام اور مکرو آمال سے پیچھے رہنا یہ اس کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اللہ نے انسان اور جنو کو کیا بنایا ہے مکلف بنایا ہے یہ ترم آپ یاد رکھے ہمیشہ کیا بنایا ہے المکلف مکلف ٹھیک ہے تکلیف اس کو تکلیف لغت میں تکلیف تکلیف اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کلفہ ہو کلفہ کیا ہو کلفہ کہتے ہیں جس میں سختی ہو جس میں کسی بھی قسم کی مشکت ہو کلفہ کہتے ہیں مشکت کو مشکت سختی مثلا ہمیں نماز ادا کرنی ہے نماز کے ہم مکلف قرار دیے گئے ہیں نماز ادا کرنے میں مشکت ہے کی نہیں ہے فجر میں اٹھنے میں مشکت ہے کی نہیں ہے سختی ہے نیند سے اٹھنا ہے سختی ہے زہر پڑھنی کاروبار کو چھوڑ کے سختی ہے ہے کی نہیں ہے اثر کو ادا کرنا پانچ نمازوں میں کیا ہے مشکت ہے زکاة کو ادا کرنا اس کے ہم مکلف قرار دیے گئی ہیں جو زکاة کا نصاب جس کے پاس ہے اس کو زکاة ادا کرنی ہے زکاة ادا کرنے میں اپنا پیارا مال خرج کرنے میں سختی ہے کی نہیں ہے نفس پہ سختی ہے حج کرنے میں سختی ہے کی نہیں ہے کاروباری معاملات میں شریعت کی پاوندی کرنے میں سختی ہے کی نہیں ہے جہاد کرنے میں سختی ہے کی نہیں ہے سختی تمام شرعی احکام میں ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں تکلیف آپ کوئی سوال کر سکتا ہے دین آسان کیسے ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں دین کیا ہے آسان لا يکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس چیز کا مکلف نہیں کھاراتا جس کو اٹھانے میں وہ جو ہے وہ سب نہیں رکھتا تو پھر آسانی کیسے آسانی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جس کو شریعت نے دیا ہے شریعت میں جن چیزوں کو کہا گے کرو اور جن چیزوں سے کہا گے اس میں پیچھے رہو وہ انسان کی قدرت میں ہے وہ انسان کے مقدور میں ہے وہ انسان کے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے یہ آسانی ہے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو بہت لوگ غلط سمجھتے ہیں مثلا جب آپ کسی سے کہیں یہ کام کرو کہتے ہیں میں تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اللہ نے تو خود کہا قرآن میں کہ لا يکلف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ وہ سختی وہ تکلیف نہیں ڈالتا بندے پر جس میں اٹھانے کی اس میں وسط تو بہرحال میں یہ نہیں کر سکتا نماز نہیں پڑھ سکتا میں استطاعت نہیں ہے میں بیزی ہوں ٹھیک ہے زکاة نہیں دے سکتا استطاعت نہیں ہے میں کیا کروں ایال ہے وہ ہے یہ ہے تو نہیں ایسے سمجھئے ایک عام مثال ہے اس سے سمجھیں گے آپ اگر ایک کمرے میں بہت سارے بہت سارا مال رکھا ہوا بہت سارے روپے رکھے ہوئے ہیں آپ سے کہا جائیں اس کمرے میں آپ داخل ہوں اور جتنی استطاعت ہے اٹھائیں تو آپ کیا کریں گے آپ ایک روپے اٹھ کے کہیں گے بس استطاعت نہیں ہے نہیں آپ جو ہے لوڈ کیریئر منگوائیں گے بھوریاں منگوائیں گے جب آپ تھک جائیں اور جو ہے تھک کے بے حال ہو جائیں تب آپ کہیں گے بس اب مجھ میں استطاعت نہیں ہے یہ سی سمجھیں بات سمجھ لیں آپ یعنی جو شریعہ احکام ہے وہ ہماری قدرت میں ہے ہماری استطاعت میں ہے اس کے بعد جب قدرت سے ذرا تجاوز ہو جاتا ہے زیادہ سختی آ جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ دین آسان ہے اس میں کوئی سختی ہے ہی نہیں نہیں سختی تو ہے لیکن سختی ہے اپنے نارمل پیرامیٹر سے جب اونچی ہو جائے تب شریعت آپ کو پھر تخفیب دے دیتی ہے تب شریعت آپ کو کہتی ہے روزہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہو سختی ذرا زیادہ ہو روزہ رکھنے میں تو گرمی بھی سختی ہے سفر میں زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ سختی ہو گئی تو آپ روزہ کھول بھی سختی ہو کوئی حرج نہیں گرمے نماز پڑھنے میں سختی ہے لیکن اب سفر میں زیادہ سختی ہو جاتی ہے تو شریعت کہتی ہے کسر کرو تو سختی ہے کلفہ ہے اس مشکت کے بعد بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن مشکت ہمارے قدرت میں ہے جو سختی شریع احکام کو پورا کرنے میں ہے وہ ہماری قدرت میں ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ کو پتا ہے یہ ہم کر سکتے ہیں جب ہماری قدرت سے کوئی مشکت کوئی تکلیف کوئی حکم شرع تجاوز کر جائے تب شریعت ہمیں کیا دے دیتی ہے تخفیف تب شریعت آسانی کر دیتی ہے مثلا شریعت جس کے پاس مال نہیں ہے شریعت اس سے نہیں کہتی زکاة ادا کرو تمہارے پاس قدرت نہیں ہے اسی طرح جو بیچارہ لنگڑا ہے یا جو استطاعت نہیں رکھتا بدنی اس سے شریعت نہیں کہتی جاؤ جہاد کرو تمہارے پاس قدرت نہیں ہے اسی طرح جو مسجد میں جا کے نماز ادا نہیں کر سکتا جسم میں کوئی پرابلم ہے اس کو شریعت نہیں کہتی جاؤ جماعت کے ساتھ ادا کرو تو تخفیف دے دیتی ہے شریعت لیکن حفت الجنت بالمکار ہے جنت کو گیر لیا گیا ہے تکلیفوں سے تکلیف سے کیا مراد ہے تکلیف سے یہ نہیں یہ آپ کو ضروری ہے ڈنڈے پڑھیں تکلیف سے یہ مراد نہیں ضروری آپ جیل جائیں ٹھیک ہے کوئی اللہ کے لئے اگر ڈنڈے بھی کھاتا ہے اس کو عجر ملے گا لیکن اصل میں تکلیف سے کیا مراد ہے یہاں پہ شریعت احکام کو پورا کرنے میں جو سکتی ہے اس کو برداشت کریں تو کیا مسئلہ ہے المحکوم حکم شریعت کس کے بارے میں دیا جاتا ہے فعل المکلف چیزوں کے بارے میں حکم نہیں ہوتا ٹی وی جائز ہے یا ناجائز ہے جو آپ سے سوال کرے آپ اس سے کہیے آپ کو سوال کرنا نہیں آیا آپ بولیے ٹی وی دیکھنا کیسا ہے دیکھنا فعل ہے ہے نا ٹی وی تو ایک شائع ہے اشیاء تو تمام کی تمام مباہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے سوائے جن کو شریعت نے اشیاء کو بھی حرام قرار دیا لیکن اصل میں حکم کس پہ لگتا ہے فعل پہ افعال پہ جو ہم افعال کرنے اس پہ حکمیں شریع لگتا ہے تو انشاءاللہ اس باب میں یہ سب کیا ہے اصول الفق کے مباحث ہیں یہ اصول الفق کے بڑے عواب ہیں جو یہ علم ہے اصول الفق کا علم اس میں صرف انہی پانچ پانچ میں میں بھی ذکر کروں گا انہی پانچ مباحث پہ بحث ہوتی ہے انہی کی فروعات انہی کے سب ڈیویجنز انہی پہ ڈسکشن ہوتا ہے بات سمجھ رہے ہیں تو محکم فیہی کیا ہے ان سب چیزوں پہ ہم کتاب کو پڑھیں گے تو ہم تب آسان ہو جائے گا تب ہم کہیں گے دیکھیں کتاب میں مصنف نے یوں فرمایا اس کا تعلق کس چپٹر سے ہے مثلا حاکم سے اس کا تعلق حکم سے ہے اس کا تعلق محکم بھی سے ہے اس کا تعلق محکم فیہی سے ہے محکم بھی کیا ہے دلیل اور آخری مسئلہ المحکم علیہ المحکم علیہ جس پر حکم لگتا ہے محکم فیہی جس کے بارے میں حکم لگتا ہے حکم تو فیل کے بارے میں لگتا ہے لیکن حکم کس پر لگتا ہے فیل کے کرنے والے پہ وہ کون ہے انسان جن تو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن فلحال ہم فقہ کا تعلق احکام کا تعلق کس کے ساتھ ہے انسانوں کے ساتھ تو یہ ہے مکلف ہم کیا ہیں مکلف ہم مکلف اللہ نے قرار دی ہیں ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے اس ذمہ داری یہ ذمہ داری آسمانوں اور زمینوں پر ڈالی گئی انہیں انکار کر دیا اٹھانے سے پھر انسانوں پر ڈالی گئی اور انسان جو ہے ظالم ہے اور جہول ہے جیسے قرآن میں اللہ نے کہا تو اب ہمیں یہ ذمہ داری اٹھانی ہے اس سے کوئی ہم بچ نہیں سکتے اگر ہم حسن خوبی سے احکام کو انجام دیتے ہیں کل ہم اللہ کی رضا مندی اور جنت کے مستحق قرار پائیں گے اگر ہم احکام کو نہیں ادا کرتے تو اللہ نہ کرے اللہ ہمیں بچائے انسان جو ہے مستحق قرار پائے گا اللہ ہمیں اس سے نجات دے اس میں جو ہے کچھ مسائل کا ذکر ہوگا یعنی مکلف کون ہے مکلف انسان کب احل ہے حکم شرعی کا کب اس کو حکم کرنا ہے کب تکفیف ہو جاتی ہے اگر انسان مجنون ہو اگر انسان پاؤل ہو جائے بے ہوش ہو جائے اس وقت کیا حکم ہے کون کون سی کون کون سی جو ہے کون کون سے احکام اس سے ساکت ہو جائیں گے مسئلہ نے ایک مثال دیتا ہوں اگر کوئی پاگل ہو جائے مجنون ہو جائے تو وہ کیا مکلف ہے عام خیال کیا ہے وہ مکلف نہیں کچھ چیزوں کا مکلف ہے کچھ چیزوں کا مکلف نہیں ہے یہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں یہ مثال آپ یاد رکھیں وہ نماز کا مکلف نہیں ہے اس سے اللہ نہیں پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑی وہ مجنون تھا اسی طرح وہ زکاة دینے کا مکلف ہے کی نہیں ہے اگر اس کا مال ہے اور اگر اس کے اولیاء ہیں اگر اس کے پالنے والے جو ہے اس کے رشتہ دار ان کے پاس وہ مال ہے اس سے وہ دیں اس کا وہ مکلف ہے ان امور میں اختلاف علامہ کے درمی ہے اس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے اسی طرح اگر یہ مجنون شخص کسی کی پراپٹی خراب کرتا ہے کہیں جا کے کسی کے باغ میں باغ کو خراب کرتا ہے کسی کا دیوار توڑ دیتا ہے اس کا مکلف ہے کی نہیں ہے اس کا مکلف ہے یعنی اب اس کی جو دیوار ٹوٹی ہو شخص کی وہ مطالبہ کر سکتا ہے اس مجنون کے اولیاء سے مجنون جو ہے اس کے رشتہ دار ہیں ان کے پاس اس کا مال ہے وہ ان سے مطالبہ کر سکتا ہے آپ کے شخص نے میری دیوار توڑی اگرچہ یہ مجنون ہے لیکن میرا تو نقصان ہوا اس نقصان کی آپ برپائی کریں بات سمجھ رہے تو ایک اعتبار سے مجنون کیا ہے مکلف نہیں ہے اس کو شریع احکام پورے نہیں کرنے لیکن دوسرے اعتبار سے مکلف ہے کیوں کیونکہ اللہ اپنا حق ماف کر دیتا ہے اللہ انسانوں جیسا اللہ کی ذات عظیم ذات ہے اللہ بینیاز ہے مجنون نماز پڑھے یا عام انسان نماز پڑھے کوئی فرق اللہ کو نہیں پڑھتا ہمیں ہی فائدہ یا نقصان ہوتا ہے لیکن انسانوں کے آپس میں اللہ ماف کر دیتا ہے نماز نہ کرو تم مکلف نہیں ہو تم عبادات نہ کرو مکلف نہیں ہو لیکن انسانوں کے آپس میں جو نقصان ہے وہ انسانوں کا اپنا حق ہے حقوق العباد میں ہے وہ انسان جب چاہے ماف کرے یا نہ ماف کرے تو اس میں وہ مکلف ہے بات سمجھ لیں اس سب کو کہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے اس باب میں مکلف کے بارے میں کون مکلف ہے کون نہیں ہے کب ہے کب نہیں ہے کب ساکت ہو جاتی ہے تکلیف کب ساکت نہیں ہوتی یہ سب ہم اس باب میں ذکر کریں گے کتنی چیزیں ہو گئی پانچ اس کو ہم نے جنرل کیٹگری کے تحت رکھا تھا موضوعات موضوعات علمی اصول اصول الفق کے علم میں یہ مین موضوعات ہے جس پہ کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں سلف میں سے یا خلف میں سے پرانے علماء میں سے سکولرز میں سے یا موڈرن علماء میں سے آپ دیکھیں گے کہ ان پانچ مباحث سے وہ تجاوز نہیں کریں گے جو بھی مسئلہ ہوا وہ کہیں نہ کوئی ان پانچ جو ہے کٹیگریز میں فٹ ہو جائے گا موضوعات علم اسو للفق یہ یہ جو مقدمہ ہم نے کہا دو مجلسوں میں تیہ ہوگا اس میں کچھ مجلسیں لگ جائیں گی اس پہ آپ کو صبر کرنا ہے ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہوتا کہ ہم پورے مباحث کو صرف دو مجلسوں میں سمیٹیں چلا دو تین مجلسیں اور لگ جائیں گی بنیادی آپ دانچہ سمجھ جائیں گی اس علم اس کے بعد ہم کتاب کو شروع کر سکتے ہیں پھر آپ کو کتاب کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آگی آپ نے بنیادی دانچہ سمجھ لیا ہوگا تو یہ دوسرا مسئلہ تھا پہلا مسئلہ کیا تھا تعریف اصول الفقی اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ موضوعات علم اصول الفقی تیسرا مسئلہ تدوین علم اصول الفقی تدوین تدوین علم اصول الفقی طیب اصول الفقی علم کی تدوین اگر کوئی آپ سے سوال کر اور کہے یہ اصول انسان انہیں بنائے یہ کہی قرآن اور حدیث میں تو ہے ہی نہیں اس میں کوئی آیت تو نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے یہ باقی علماء نے بنائے انسان انہیں بنائے آج کے بھی انسان ہیں وہ بھی انسان تھے ہم رجال ونحن الرجال وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں انہوں نے اگر اصول بنائے ہم بھی نئے اصول بنائیں گے دین اس سمجھ نے کے لئے اس کا کیا جواب ہے یہ بات درست ہے دعویٰ درست ہے کیوں درست نہیں ہے ہاتھ اٹھائیے کوئی بتائے مجھے میں ہنٹ ہنٹ دیتا ہوں آپ کو اس میں جو مسئلہ ہے جس پہ گور کرنا چاہیے وہ تدوین ہے تدوین کسے کہتے بتائیے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے اگر پتا بھی نہیں ہے گلت بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ بحث مباحثہ اس سے انٹریکشن اس سے علم اضافہ ہوتا ہے اس سے سیکھتے ہیں بتائیے اٹھ کے اٹھ کے جمع کرنا اور ترتیب دینا اس کا مطلب already کچھ موجود تھا اس کو صرف ترتیب دی گئی ٹھیک ہے تدوین کا کیا مطلب ہے already کچھ موجود تھا اس کو صرف ترتیب دی گئی جمع کیا گیا تاکہ باقیوں کے لئے محفوظ ہو جائے مثلا کسی موضوع پر نماز کی اہمیت اس پہ آیات قرآن میں بکری پڑی ہم کیا کرتے ہیں ہم قرآن کی اہمیت کو جب بیان کرتے تو ان آیات کو ترتیب کے ساتھ ایک پیج پہ لگ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے ان آیات کی کیا کی تدوین کی اس کا کیا یہ مطلب ہے ہم نے یہ کہیں سے اپنے ذہن سے نکالی اپنی اکل سے نکالی اگر ہم لفظ تدوین کا صحیح مفہوم سمجھ جائیں تو تمام اشکال دور ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے جو یہ اصول تھے یہ کہیں تھے ہی نہیں یہ کہاں تھے یہ صحابہ استعمال کرتے تھے صحابہ نے کہاں سے لیے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ لیکن انہوں نے ترتیب کے ساتھ ذکر نہیں کیا انہوں نے کبھی ایسے نہیں کہا یہ اصول نمبر اصول نمبر اصول نمبر تی اب کیسے پتا چلا ان اصول کو استعمال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے جو فرمان جاری کیے ان کی احادیث جو ہیں ان پہ جب گور کرتے اچھا اس حدیث میں یہ اصول ہے صحابہ نے جو فتوہ دیے آرہ دی عمر بن خطاب نے رائی دی رضی اللہ عن اچھا اس میں یہ اصول نے استعمال کیا اس کے پیچھے یہ اصول تھا اس کے پیچھے یہ اصول تھا اس کے پیچھے اصول الفقہ یہ اصول تھا بات سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اصول موجود تھے باقیوں نے کیا کیا جو باقی سے ذکر کریں گے اصول الفقہ اس علم کی اہم اہم کتاب کون سی ہیں سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی اس علم پہ اس فن پہ وہ کون سی ہے ار رسالہ لیل امام الشافی المطلیبی امام الشافی رحم اللہ جو قریش سے ہیں انہوں نے یہ کتاب ان کے جد امجد قریش سے اللہ کے رسول کے خاندان سے ہیں امام الشافی بھی انہوں نے رسالہ لکھی جو بہت دقیق کتاب ہے اب یہ کتاب جو ہے یہ انہوں نے اپنی اکل سے مجرر نکالی انہیں کیا کیا انہوں نے صحابہ کے اقوال پہ صحابہ کے فتاوہ پہ اور اس کے بعد جو ہے حدیث پہ گور فکر خامی کیا ہے اس بات میں سب سے بڑی خامی تدوین کے لفظ کو سمجھا ہی نہیں تدوین یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے مجرد ہوا میں سے کبوتر نکالیں بہت سمجھ رہے ہیں تدوین کا مطلب کچھ موجود تھا اس کو مرتب کرنا اگر آپ بھی وہ کریں گے اس زمانے میں کوئی حرج کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں معیشت کے متعلق کیپٹلزم کمینزم پتہ نہیں کون کون سی ازم اچھا موضوع کے متعلق یہ تو مولویانہ بات ہیں ہاں ٹھیک ہے کیپٹلزم کمینزم بڑے بڑے مسائل آپ حل کیجئے لیکن جو وضو کے مسئلے میں فتوہ نہیں دے سکتا جو وضو کے مسئلے میں پریشان کرے گا ایک آدمی کو مسئلہ بیان نہیں کر سکتا وہ بڑے بڑے سیاسی مسائل میں کتنی بڑی بلندرز کرے گا ایسا نہیں ہم کہہ رہے ہیں وضو کے مسائل میں قید ہو جائی ہیں نہیں اسلام نے وضو کے مسائل بھی سکھائے سیاست بھی سکھائی جہاد کرنے بھی سکھائیا احکام دیئے لیکن ہر کسی چیز کی اپنی اہمیت ہے جو شخص نماز کا مسئلہ نہیں کر سکتا وہ سیاست کے مسئل کیسے حال کرے گا تو یہ سمجھ تدوین علم اصول الفقی جنرل یہ ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے مسئلے پر روشنی ڈالیں یہ مسئلہ بہت آسان ہے سمجھ وہ یہ کہ صحابہ اس کو استعمال کرتے تھے اور میں اس جگہ سے دعویٰ نہیں کرتا طالبی علم دعویٰ نہیں کرنا چاہئے طالبی علم ہمبل ہونا چاہئے اور مسئلہ بیان کرنا چاہئے میں اپنی حد تک ہمارے جو طالبی علم ہے کوئی بھی جو اصول الفقہ میں اصول ہے کوئی بھی اصول اس کی اصل صحابہ کے قول میں حدیث میں آپ دکھا سکتا ہوں الحمدللہ یعنی کوئی بھی اصول ہے اس کی کوئی اصل صحابہ کے فتوہ میں ضرور ہوگی جو بنیادی اصول ہے انشاءاللہ آپ بھی آپ کو اللہ علم دے مجھے بھی اس طریقے پہ چڑھو جس پہ میں چل رہا ہوں اور صحابہ کے طریقے پہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس علم کو پڑھیں اور دیکھیں صحابہ کون سے اصول استعمال کرتے تھے دین کو سمجھ میں تو یہ کتنا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر تین تدوین علم اصول الفقہ صحابہ میں یہ منتشر تھا صحابہ کی طبیعت میں تھا صحابہ خود عرب تھے ان کو عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں وہ قوائد سیکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد علماء آئے علماء نے ہمارے خاطر ان کو ترتیب دیا تدوین کیا تاکہ قیامت تک دین محفوظ ہو جائے اللہ نے ان کو توفیق دی اللہ کو دین محفوظ کرنا تھا جیسے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آسمانوں پہ اس دین کی حفاظت کرنے والے ملائکہ ہیں اللہ نے یہ قرآن سب سے اماندار ملک کے ذریعے بیجا جبریل علیہ السلام اور زمین پہ اس دین کی حفاظت کرنے والے محدثین ہیں علماء انہوں نے زمین پہ اللہ نے ان سے کام لیا بات سمجھ ہے اور آج کل جو ہے بڑے بڑے لوگ بھی اس کو یعنی آپ دیکھیں کدنی حیرت کی بات ہے علماء جو ہے صدیوں سے کہہ رہے ہیں مقدمہ ابن خلدون پڑھو مقدمہ ابن خلدون بہت اہم ہے اب جب ٹویٹر کے بانی ہے فیس بک کے بانی کہہ رہے ہیں مقدمہ پڑھو پڑھو لیکن نصوص کی اور علماء کی حیبت یہ ختم ہو گئی ہے اگر اللہ کا کلام کوٹ کیا جائے کوئی اہم نہیں سمجھا جاتا رسول کہتے ہیں یہ مولویانہ بات ہے تو مولوی کرتے ہیں علماء نے فرما نہیں اب کہیں آپ بیٹری رسل فرما رہے ہیں ارسٹوٹل فرما رہے ہیں پلیٹو کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے انگریز کہہ رہا ہے اچھا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی مروبیت ہے ذہنی مروبیت ہمیں اس مروبیت سے باہر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو چوتھا مسئلہ اس کے بعد وہ ہے اس علم کی اہم کتابیں یعنی صحابہ میں اس کی طرف اشارہ کریں گے صحابہ میں بھی کچھ ہمیں کتابیں ملتی ہیں جو صحابہ نے لکھی اس میں ان کے فتوہ ہیں جو لکھے گئے اور خصوصا اس میں جو کچھ والی تھے خاص کر ابو موسیٰ الاشعری ابو موسیٰ الاشعری کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلے دینے کیلئے وہ قاضی بھی تھے والی بھی تھے گورنر تھے آپ کیسے حکومت کرو اس میں کچھ فرمان بیجی اعلام الموقعین ابن قیم کی ابن قیم الجوزیہ کی کتاب فیمس ہے اس میں انہوں نے اسی کی شرح کی ہے اس میں بھی دیکھیں کہ صحابہ نے بھی کچھ چیزیں جمع کی لیکن اتنی وہ تفصیل میں نہیں تھی باقی علماء نے کونسی بنیادی کتاب اس فن میں لکھی تاکہ دین محفوظ ہو جائے اور یہ طریقہ محفوظ ہو جائے واللہ تعالی عالم وصل اللہ تعالی علی نبیل ممن یجحد وشہدتی علی ناس وإله العالم